لیمو کے بارے میں پانچ فیکٹس جو کہ نائنٹی فائی فیصد لوگ نہیں جانتے اگلے ڈیر منٹ کے اندر اندر آپ جان جائیں گے کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں حکیم علی ہیلتھ اینڈ بیوٹی ٹیپس چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد آل ڈوٹفیکشن کو سلیکٹ کر لیں نمبر ایک لیمو کا پودہ اوریجنلی ایشیا میں پیدا ہوا اور ایشیا سے ہی یہ یورپ اور امریکہ میں گیا لیکن آئے صورتحال یہ ہے کہ ایشیا کے مقابلے میں یورپ اور امریکہ میں لیمو کا استعمال کئی گناہ زیادہ کیا جاتا ہے کیونکہ وہ لوگ لیمو کے ہرانکن فائدوں سے اچھی طرح واقف ہیں نمبر دو یونان اور چائنہ کے روائیتی دریقہ علاج میں کہا جاتا ہے کہ جو شخص لگاتار بیس دن تک لیمو کا استعمال کرتا رہتا ہے اس کے جسم کے اندر موجود جتنے بھی گندے اور فاضل مادے ہوتے ہیں اور جتنے بھی بماریاں پال رہی ہوتی ہیں وہ تمام جسم سے باہر نکل جاتی ہیں نمبر تین دنیا بھر میں بوڈی کو ڈیٹوکس کرنے کے لیے سب سے زیادہ استعمال کی جانے والی چیز لیمو ہی ہے اور یہ سینٹ فیکلی پروون بھی ہے کہ لیمو سے بہتر اور کوئی چیز آپ کی بوڈی بھی ڈیٹوکس نہیں کر سکتی نمبر چار حکیم لکمان کا کہنا تھا کہ جو شخص جلدی بوڑا نہیں ہونا چاہتا اور لمبے عرض تک جوان بنا رہنا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ دوپہر کے وقت پیاز کی سلاعت بنائے اور اس کے اوپر لیمو کا رس چھڑک کر اس سلاعت کو کھانے کے ساتھ کھائے وہ جلدی بوڑا نہیں ہوگا نمبر پانچ جو لوگ رزانہ یا ایک دن چھوڑ کر ایک دن لیمو کو استعمال کرتے رہتے ہیں ان کی بوڈی میں نہ تو کبھی آئرن نہ ہی کبھی وٹیمین سی اور نہ ہی کبھی خون کی کمی ہوتی ہے کیونکہ اگر آپ صرف ایک میڈیم سیز کا لیمو استعمال کر لیتے ہیں تو آپ کو آپ کی ڈیلی کی ضرورت کا سو فیصد سے بھی زیادہ وٹیمین سی حاصل ہو جاتا ہے بوڈی میں مجود یہ وٹیمین سی کھانے میں مجود آئرن کو جسم میں جذب کرنے میں مدد کرتا ہے اس طرح لیمو کے استعمال سے نہ تو آپ کی جسم میں وٹیمین سی کی کمی ہوتی ہے نہ ہی آئرن کی اور نہ ہی خون کی اگر آپ لیمو کے مکمل فائدوں اور اس کے صحیح استعمال کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں آپ کو ویڈیو کا لنک مل جائے گا اس ویڈیو کو ضرور دیکھئے گا